بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وزیم طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی جو بڑی خبر ہے بجے ہے کہ انڈیا کی آج بہت بڑی نکامی ہوئی ہے انڈیا نے اپنے دیشگرد تیار کر کے کلاچی میں بیجے تھے پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کے لیے لیکن پاکستان کی بہادر فوج پاکستان کی بہادر رینجر پاکستان کی بہادر پلیس اور پاکستان کی بہادر سکورٹی گارڈز نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو مارگ رائے اور انڈیا کے لیے بہت بڑی نکامی کا دین ہوا انڈیا ہر محاض میں نکام ہو رہا ہے انڈیا ہر طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستانوں کیسے طریقے سے پاکستان میں دیشگردی کرائے جائے کبھی وہ بہادر پر کچھ شراط کرتا ہے کبھی انڈیا کوشش کرتا ہے ڈرون بیجتا ہے اپنے جسوسی کے لیے پاکستان وہ بھی مارگ راتا ہے انڈیا کے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ کتنی بہادر قوم ہے اور کتنی در قوم ہے اور پاکستانی جو ہے ان کے لیے موت کچھ بھی نہیں جبکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں جب انڈیا کے جو فوج ہیں وہ کتنی در پوک ہیں جب انڈیا میں ایک فوجی کوئی حلاق ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ان کے گھر والے کتنے بیان کرتے ہیں ان کے گھر والے کتنے ماتم کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں جب کوئی فوجی شہید ہوتا ہے تو ان کے گھر والے کتنے فخر سے کتنا بتاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے جامع شہادت نوش کیا ہے ہمارے بیٹے نے شہادت کا مقام حصل کیا ہے اور ہر ماں قازم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جامع شہاد نوش کرے جبکہ انڈیا میں صفحے ماتم بیشتی ہے آج کے اس جواب کے بجا سے آج جو انڈیا کو برپو جواب ملا ہے میرا خیال ہے انڈیا کو تھوڑی سی شرم ہو تو وہ ڈوم مرے کوئی انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا ڈوم مرنے کا مقام ہے کہ انڈیا نے اتنے ترویت کر کے اتنے پیسے لگا کے اپنے چار دیشگرد کراچی میں بیجے اور پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے ان کو بیس منٹ میں ہی ان کو گرا دیا جبکہ وہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے بہت بڑے اصلے کے ساتھ آئے تھے بہت ساتھ چنے لے کے آئے تھے ساتھ پانی لے کے آئے تھے جوس لے کے آئے تھے کہ ہم پتہ نہیں کتنے دن وہاں پہ قیام کریں گے ہم پتہ نہیں کتنے دن پاکستان فوج کو انگیج کریں گے لیکن پاکستانی بہادر قوم نے پاکستانی بہادر سپاہیوں نے صرف بیس منٹ میں ان کا قطع کلم کیا ان کو جہنمہ وصل کیا اب انڈیا کے لیے بہت انڈیا کے موں پہ بہت بڑا دیت تماچہ ہے انڈیا کو چاہیے انڈیا کے لیے یہ ڈوب مننے کا مقام ہے انڈیا ہر حاضر پہ پاکستان کے ساتھ نمبر ازما ہوتا ہے ہر لحاظر پہ ہر جگہ پہ انڈیا کو پسپائی ہوتی ہے اور انڈیا کو ڈوب مننے کا مقام ہے انڈیا کے لیے سنی بہادر فوج کو اسلام پیش کرتا ہوں اور اس طرح کے جو درشت کرتے ہیں انڈیا جتنی مزید کوشش کر لیں لیکن پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ کیم رہنے کے لیے بنا ہے اور کیم رہے گا اور جتنے بھی انڈیا یہ منفی ہٹ کنڈے استعمال کرے گا انڈیا کو انشاءاللہ موں کی کھانے پڑے گی سوچنا چاہیے انڈیا کو کہ ہر محاذ میں ہماری پسپائی ہو رہی ہے انڈیا میں اس وقت موڈی جو ہے وہ ساتھ سے بڑا دیشت گرد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں پوری قوم کھیر رہی ہے انڈیا کی اور وہ اس طرح کے منفی ہٹ کنڈے کرتا ہے تو اس کو برپور جواب ملتا ہے آج انہوں نے کراچی میں حملہ کیا تو اس کا برپور جواب ملا اب انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ انہوں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے یہ ایک بہادر قوم ہے یہ ندر قوم ہے اس کے سامنے انڈیا کی انشاءاللہ کچھ چلنے والی نہیں ہے اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کیم ریلنگ کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ کیم رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا رہے گا اور انڈیا کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی قوم کون سی قوم ہے انڈیا کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کیا قوم ہے یہ پاکستان جو ہے یہ بہادروں کی مٹی ہے یہ انڈیا بستلوں کی مٹی نہیں ہے یہ انڈیا میں بستلوں کی مٹی ہے یہ پاکستان بہادروں کی مٹی ہے پاکستان میں بہادر لوگ مائیں ہیں بہادر بیٹے ہیں جہاں پہ وہ اپنے بطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ